پاکستان کے خلاف رننیتی بنانے میں جوٹی دونوں ٹیمیں جیتیندر سنگھ کی رائے سے سہمت تھی بڑے لیول پر یہ پلان بنا کہ پی اے موڈی پندرہ اگسٹ کو لال کلے سے بالوچستان کا ذکر کریں تاکہ پاکستان پر دبا بنایا جا سکے جیتیندر سنگھ نے زور دے کر یہ کہا کہ لال کلے سے بالوچستان کا مددہ اٹھانے کی رننیتی بھارت کے لیے گیم چینجر رننیتی ثابت ہو سکتی ہے پندرہ اگس سے پہلے جیتیندر سنگھ نے پی اوکے میں جلدی ترنگا لہرانے کا بیان بھی دیا تھا کشمیر پر پاکستان کی ناپاک رننیتی کو تحس نیس کرنے کے لیے موڈی سرکار نے مشن بلوچستان پر حامی بھر دی پندرہ اگس کو پی اے موڈی کے بھاشاں میں پہلی بار بلوچستان کا ذکر ہوا اور اس کے ترنت بعد بلوچستان میں دیوالی بنائی جانے لگی پی اے موڈی کی تعریف ہونے لگی بلوچستان میں بہت خوشی کا ماحول ہے اور جو بلوچ آزادی پسند ہیں جو بلوچ قوم ہیں ان کو بہت خوشی ہوئی ہے اس بات سے ان کو امیدیں جاگی ہیں ان کے دلوں میں اور بھی اور وہ جو آزادی کے لڑائی لڑ رہے تھے اس میں ان کو ایک مدد ملی ہے اس مورال کو اوپر کرنے میں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ نریندر موڈی جیسے بھائی بھی ہیں یہی نہیں پندرہ آگست کے بعد صرف پانچ دن کے اندر بلوچستان پر بانگلہ دیش اور افغانستان جیسے پڑوسی دیش بھی بھارت کا سمرتن کرنے لگے یعنی مشن بلوچستان کی رون نیتی نے پاکستان کو بیک فوٹ پر کھڑا کر دیا تو ودیش میں رہ رہے بلوچستان کے وستاپتوں سے بلوچ نیتاوں سے بھارتی خوفیہ ایجنسی لگاتار سمپرک میں رہتی ہے تاکہ بلوچستان میں پاکستان کے ظلم کا جو کچھا چٹھا ہے وہ تیار کیا جا سکے آپ جانتے ہیں زینیوز بلوچستان میں پاکستانی سینہ کی زیادتیاں وہاں کے لوگوں پر اتیاچار، ٹورچر یہ تمام ماملے بیتے کئی سالوں سے اٹھا رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی سینہ بلوچستان کے لوگوں کو مہلاوں کو بچوں کو مارتی ہے ٹورچر کرتی ہے شوشن کرتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس بار دیش کی سرکار بلوچستان کے مددے پر بہت زیادہ سیریسلی اسے انتر راشتری منج پر اٹھانے جا رہی ہیں لال کے لیے سے موڈی سرکار کا مشن بلوچستان لانچ ہوتے ہی پاکستان کی حالت بگڑ گئی بانگلہ دیش اور افغانستان جیسے پڑوسی دیش بھی بھارت کے اپساتھ آ گئے ہیں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہ جاننا آپ کو اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بشن بلوچستان میں آگے کیا کچھ ہونا ہے اور کیا ہو سکتا ہے جس بلوچستان میں پاکستان کی سینہ ظلم ڈھاتی ہے اس بلوچستان کو بچانے کی مہم کا آثار دیکھنا شروع ہو چکا ہے ستر سال میں پہلی دفعہ انڈین گورنمنٹ انڈین پولیٹیشنز اور انڈیا کی ضرف سے بلوچوں کی لیے آئی ہیں فائدہ تو ہمیں ہوگا جو بھی سپورٹ کرے بلوچ کاؤس کو اگر ہمارے کاؤس کو کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارا فائدہ ہے جس بلوچستان میں مہیلاؤں اور بچوں پر پاکستان اپتی اچار کرتا ہے اس بلوچستان کی آواز بننے کے بھارتیہ مشن کو زوردار سمرتھن مل رہا ہے جراتی میں لے کا ہے میں وہ بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اپنے زبان میں میں رکشہ بندن کے دن آپ سے کچھ کہوں گی بلوچستان کے مدے پر بھارت کو بانگلہ دیش اور افغانستان کا سمرتھن ملا ہے نواز شریف کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ موڈی کے مشن بلوچستان کی چال میں پاکستان بوری طرح فس چکا ہے یہی وجہ ہے کہ سولہ اگست کو پاکستان نے بلوچ نیتاؤں سے بات چیت کرنے کی پہل کی تھی لیکن اس پہل کا مقصد صرف بلوچ نیتاؤں کو چک کرانا تھا پاکستان معاملوں کے وششکے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف موڈی کا یہ ماسٹر سٹروک ہے سوال ہے کہ مشن بلوچستان میں اب آگے کیا ہوگا کئی بلوچ نیتاؤں مانتے ہیں کہ اس سے آدادی کی ان کی لڑائی کو بل ملے گا تو کئیوں کا ماننا ہے کہ اب پاکستان کی سنا بلوچستان میں ظلم دھائی کی جو بلوچستان کے اندر رہ رہے ہیں لوگ ان کی اوپر اس بات سے شاید ظلم اور بھی بڑے اور شاید پاکستان ان کی آواز کو اب اور بھی زیادہ دبانے کوشش کرے کیونکہ بلوچوں کو بہار اب ایک آواز ایک بڑی آواز ایک سٹیٹ کی طرف سے مل گئی ہے تو وہ پاکستان اپنے اور بھی اٹروسٹیز وہاں پہ زیادہ کرے گا ظلم زیادہ کرے گا زیادہ قتل عام کرے گا زیادہ عبادیوں کو ڈسپلیس کرے گا یا جلائے گا یا بمباری کرے گا ان پر پاکستان کے خلاف سب سے بڑی کوٹنی تک جیت ہے لیکن مشن بلوچستان ہیومینٹی اس کی سب سے بڑی علم مردار ہے اور اسی لیے بھارت اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے موسیقی